اسلام علیکم ڈیئر فرینڈس دوستو آج لاغڈاؤن کا دن ہے سنڈے ہے اور ساتھ میں لاغڈاؤن بھی ہے کل شام آٹھ بجے ہمارے گورنر صاحب نے کل الاؤنس کیا کہ کشمیر شیٹ ڈاؤن رہے گا رات آٹھ بجے سے لے کے صبح تو منڈے صبح چھے بجے تک ہمارا رہے گا لاغڈاؤن اور اس بیچ میں مجھے کچھ خیال آئے خیال آئے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر کر لوں تو ڈیر فرینڈس ابھی تھوڑا ٹیم پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا ایک ویڈیو دیکھا اور اس ویڈیو میں ایک دوست تھے فاروق صاحب عمر صاحب میرے فیس بک فرینڈ ہیں اور آپ چاہو تو میں اس کو تھوڑا ٹیم پہ شیئر بھی کر دوں گا وہ کرونا انفیکٹڈ ہیں تو جو میں نے ان کی حالت دیکھی حقیقت بتاؤں تو دل کلے جا کام گیا کیونکہ یہ چیز وہی بول سکتا ہے جو آرڑی اس چیز سے اللہ بچائے انفیکٹڈ ہے جس کو کرونا ہو چکا ہے وہ اس چیز کا کیونکہ چلہ ہی جانتا ہے آگ کی اندر کتنی تبش ہے کیونکہ چلے کی اوپر آگ جلتی ہے تو میرے فرینڈس عمر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کرونا پچھلے دوہزار بیس کے کرونا کے جیسا نہیں ہے یہ کرونا اب تک پورا بندے کو انفیکٹڈ نہیں کرتا تب تک یہ کرونا کا پتہ ہی نہیں چلتا سو میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم یہاں پر صرف ایک کام کر سکتے ہیں وہ ہے پریکاشن لینا اور پریکاشن لینے کے لیے ہمیں جو جو ہدایات روز کے روز آتی ہیں ریڈیو کی اوپر آتے ہیں ٹی وی کی اوپر آتے ہیں موبائل میں جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں وہاں پر بھی بتایا جاتا ہے تو ان کو فالو کرنا ہے ضرورت سے زیادہ گھر سے باہر نہیں جانا ہے کیونکہ میڈیا فرینڈس بولتے ہیں جان ہے تو جہان ہے جب جان ہی نہ رہی پھر کام پھر باقی چیزیں یہ سب چیزیں تو بات کی بات ہے تو دیو فرینڈس ہمیں کچھ ایسے کام ہیں جو کرنے ضروری ہیں پہلی بات فسٹ آف آل ایک حدیث شریف میں کل پڑھ رہا تھا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بیماری کا کوئی علاج نہ ملے تو اس بیماری کا علاج صدقہ ہے اس لئے اے مسلمانوں صدقہ کیا کرو تو میڈے فرینڈس اگر ہو سکے اپنی حیثیت کے حساب سے روز کے روز صدقہ کرو دس ہی رپے ہوں کسی گریب کو اگر آپ دس رپے بھی دے دیتے ہو تو آج رمضان شریف کے مہینے میں اس کا عجر جو ہے ستر بنے بڑھ جاتا ہے کسی کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیتے ہو تو آج رمضان شریف کے ٹائم میں جانے کے اپنے سو مسکینوں کو سو گریبوں کو کھانا کھلا دیا تو میڈے فرینڈس خسٹ آف حال صدقہ کرو جس بیماری کا علاج نہیں اس بیماری کا علاج صدقے سے کیا جاتا ہے دوسری چیز مسک مسک کا ضرور ضرور اور ضرور استعمال کریں آپ کے پاس ہمیشہ مارکس ہونا چاہیے جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں چاہے آپ اکیلے بھی کیوں نہ ہیں چاہے آپ اپنی گاڑی کو ہی چلا رہے ہیں لیکن مارکس ضروری رکھیں کیونکہ دیکھو آگر آگے چل کر کے کوئی بندہ آپ کی گاڑی کو روکتا ہے ہو سکتا ہے وہ administration کا person ہو ہو سکتا ہے وہ traffic کا ہو ہو سکتا ہے وہ police کا ہو ہو سکتا ہے وہ فوج کا ہو یا ہو سکتا ہے آپ کی جان پیچھان کا کوئی دوست ہو اور یہ جو ابھی کی covid ہے اس میں پتا نہیں چلتا ہے جب تک میں یہ پوری طرح سے آدمی کو مقصد اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تب تک پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ بندہ infected ہے تو آپ کے پاس مقصد جب بھی آپ گاڑی روکتے ہیں تو مقصد لگا ہوا ہونا چاہیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو مقصد لگا ہوانا چاہیے اکیلے آپ اپنی شاپ پر ہیں جو بھی commercial area ہیں وہاں پر آپ کا مقصد لگا ہوا ہونا چاہیے دوسری چیز میں request کروں گا آپ لوگوں سے کہ ہر ایک person کے جیب میں چھوٹے والے چھوٹے size کا ایک sanitizer ضرور ہونا ہے چاہیے جب بھی آپ کچھ حرکت کرتے ہیں کوئی بھی activities market میں کرو گے تو آپ کے پاس sanitizer کا use ساتھ 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 دن میں دس بار بھی کرنا پڑے بیس بار بھی کرنا پڑے thank you ارشاد صاحب تو آپ کو sanitizer کا use کیونکہ یار پہلے جان پھر باقی چیزیں اس لیے سب سے پہلے کیونکہ یہ اتنی خطرناز بیماری ہے میں آپ کو بتاؤں پچھلے سال سے اس سال میں death case جو ہیں سب سے زیادہ آ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں یا ہم ڈر جائیں گے اگر کسی آدمی کو کوئی خانسی کوئی ذکام کوئی اس طرح کی شکاید بھی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے تک نہ رکھے چھپانے کی کوشش نہ کرے اس سے request ہے کہ وہ اسی time ڈاکٹر سے consult کرے اور گھبرائی بلکل بھی نہیں کیونکہ وہ positive سوچے اور positive mind سے positive thinking سے ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ ہیں جن کا بلنڈ کینسر کی بیماریوں تک ہمارے یو راج سنگ جو کرکٹر تھے ان کا تھا اور ان کو ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کی اتنی بیانکر جو کینسر کی بیماری ہو گئی تھی تو ہمیں تو لگتا نہیں تھا آپ اتنی جلدی recover کر جاؤ گے تو کیسے تو انہوں نے بولا کہ میں روز یہ سوچتا تھا کہ میں بیماری کو مار دے رہا ہوں میں ٹھیک ہو رہا ہوں اور وہ ٹھیک ہوئے اور بہت جلدی ڈاکٹروں نے ان کو clearance دیا certificate دیا کہ آپ دوبارہ سے کرکٹ کھیل سکتے ہو تو میڈے فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہو میڈے فرینڈس اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤ ہمیں ایمیون نیٹی کی اوپر بہت زیادہ دیان رکھنا ہے خود کا بھی اور اپنے پریوار کا بھی تو ایمیونیٹی بوسٹر کے جو بھی مارکٹ کے اندر کوئی اچھے پروڈیکٹس آتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہو ایک اچھے برینڈ کمپنیوں کے ایک تو ہوتا ہے آپ کو راستے میں کوئی بھی دے دے گا ایسا نہیں جو برینڈڈ چیزیں ہیں وہ جو کہ آپ کو لگے کے ہاں یہ ورلڈ وائٹ اور ابھی کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے ابھی WHO نے آج تک کی اوپر ایک میسیج آیا تھا اس کا سکرین شارٹ بھی ہے میں آپ نے ورسپ نمبر کی اوپر سٹیٹس میں رکھتا بھی ہوں ابھی پھر لگا دوں گا اور میں اپنے فیس بک پہ بھی چڑھا دوں گا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو ہندی میں ہے آج تک نے اس کو شیئر کیا تھا کہ نونی کا استعمال کرنے سے نہیں ہوگا کرونا کا آثر تو نونی یہ ایک پھل ہے اور نونی کے ساتھ ویٹامین سی کی بہت زبردست ماترہ ہے اور نونی کے پھل کو آپ لے سکتے ہو آج کی ڈیٹ میں سیپلی میں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو سیپلی میٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور انہوں نے نونی کے سپیشل آئے ہیں اور جس کمپنی کے ساتھ میں کام کرتا ہوں میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں میں ویسٹیز بیجنس انڈیا کے نمبر ون کمپنی ہے اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ہمارے پاس بھی نونی آتا ہے جبردست پروڈیکٹ ہے ایک تم سیٹیفائیڈ ہے اور میں بولوں کہ لا جواب ہے میں پچھلے سال مینڈر کے اندر تھا پونچ کے اندر تھا اس ٹیم میں میں ڈپارٹمنٹ میں تھا اپنے میں اور وہاں پر میری کچھ فیلڈ کے ورک تھے تو مجھے ایک جگہ میں رکنا نہیں تھا کیونکہ مجھے دن بھر روپورٹیں بنانے تھی کہاں پر کیا کیس آیا یہ سب چیزیں تو اس پیریڈ میں میں روز روز ویسٹیج کا نونی جو کہ یہ میرے پاس ہے میں آج بھی یوز کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں تو ویسٹیج کا نونی آپ دیکھ سکتے ہو اور جس جس فرینڈ کو چاہیے ہوگا تو وہ میرے سے کنسلٹ کر سکتا ہے یا ہمارے ٹیم میں بہت سارے لیڈر ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں آپ ان سے لے سکتے ہو تو ویسٹیج کا نونی میں ہمیشہ اور تب سے میں نے اپنی عادت پاورفل چیز ہے کہ اگر ہم بارنکے جی پھروٹ بارنکے جی پھروٹ ایک ٹائم کھائیں جو پاور پہلے تو بات ہے کہ ہم بارنکے جی پھروٹ کھائی نہیں سکتے ایک تو ان کی ریٹیں اتنی ہیں اور ہمارا پیٹ میں بھی بارنکے جی ایک دن میں نہیں جائے گا تو شکریہ آمین آمین قاسمی صاحب آمین اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی اوپر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس وابا سے پہنچائے پوری دنیا کے دنیا کا چاہے کھا وہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے اور ان کے اوپر رحم کرے اور ان کے اوپر اپنی مہربانی کرے اور اس وابا سے پوری دنیا کا جو ہی پھیل چکی ہے اس سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا پائے عابد بانی صاحب السلام علیکم تو سر یہ سپیری لونہ جو ہے ویسٹیز کمپنی کا زبردست پاپولر پروڈکٹ ہے ایمیون بوسٹر ہے اور اس کے ساتھ میں جتنے آپ کا ایک کیپسول یعنی کہ آپ نے بارہ کیجی پھروٹ کھایا ہو تو اس کا سرونگ اتنا بنتا ہے تو میڈے فرینڈز یہ بھی ہمارے پاس ایبی لیول ہے آپ چاہو تو آپ منگا سکتے ہو میڈے فرینڈز اس کے بعد ایلویرہ ایلویرہ زبردست ویٹیمن سی کا ایک سروت ہے اور ایلویرہ کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن فلال میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس جو وبا چل رہی ہے اس کے بیج میں پرکاشن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہمیں ضروری لینی ہے اور یہ دوائیاں نہیں ہیں یہ ہیلتھ سپلیمنٹ ہیں اور یہ ہیلتھ سپلیمنٹ آپ کو گھر میں رکھنے ضروری ہیں بہت زیادہ قیمت نہیں ہے میں آپ کو قیمت کے بارے میں بھی بولوں گا کیونکہ میڈیر فرنس ہم تو ویسے دنیا بر کا پیسہ خرچہ کر دیتے ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں ہمیں اپنی ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ویٹیمن سی اور باقی چیزوں کا جو استعمال کرنا ہے وہ سب ہمارے پاس اپی لیول ہیں اور موسٹ پاپولر انٹرنیشنل لیول کی کالٹی ہے اور بہت اچھی ریٹ یعنی بہت زیادہ ہائی ریٹ بھی نہیں ہے یہاں پر لوگ لاکھوں لاکھوں رپیہ لوگوں سے لوٹ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکل آپ کو سستے میں آپ ہر کوئی آدمی اس کو آہا کاسمی صاحب تھینکیو تھینکیو سر آپ کے پاس نالیج ہے شکریہ سر تو بہت اچھی ہر آدمی ایفوٹیبل ریٹ کے اندر اس کو لے سکتا ہے اور اپنے گھر کی ڈائیٹ کے اندر میں تو یہ بولوں گا کہ اگر کوئی دوست یہ بولے کہ یار میں گریب ہوں اور میرے سے نہیں ہو پائے گا تو میں تو اس کو یہ بولوں گا کہ بھائی اے ٹیم کے کھانے کی ڈائیٹ میں پیسے بچا لو لیکن اس کے اوپر خرچہ کرو جب تک یہ بیماری چل رہی ہے اس کے ساتھ میں میرے فرنڈ جہاں پر آملہ بولتے ہیں آملہ کا سوال کھا جانے کے بعد آتا ہے اور یہ آملہ ہمارے پاس اتنا جبردست آملہ ہے کہ آنکڑے ہے بالوں کو لے کر کہ یہ بہت اچھا ایک ہمارے پاس سیپلیمنٹ ہے لیکن ساتھ میں جبردست ایمونٹی بوسٹ ہے اب اگر ہم بات کریں تو میں نے چار پروڈکٹ آپ کو دکھائے ہیں یہ چار پروڈکٹ آپ کی لائف اور آپ کے پریوار کی لائف کے لئے جبردست اللہ نے بیماریوں کے ساتھ دوائیاں بھی بیجی اور جو سپلیمنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دوائی کا کام کرتے ہیں لیکن یہ وہ دوائیاں ہیں جو ڈیسیز میں جانے کے بعد نہیں بلکہ یہ ویلنس کی اوپر کام کرتے ہیں جب ہمیں ڈیسیز اللہ بچائے کسی کو دوست ہوتے تھے میرے ڈیپارٹمنٹ میں جو دن میں پانچ سو روپے کس کھانے پینے میں نشے میں اڑا دیتے تھی ایسے بھی دوست تھے میرے اگر ہم سگریٹ والوں کی بات کریں ہمارے کشمیر کے اندر سگریٹ بڑی شوق سے لوگ پیتے ہیں اللہ بچائے میں بولوں گا بہت ہی گندی چیز ہے اور سگریٹ بہت خطرنا ہے اور سگریٹ سے آپ نہ صرف خود انفیکٹر ہوتے ہو بلکہ جہاں جہاں تک اس کا دعا جاتا ہے وہ سارے لوگ اس سے زیادہ والیکم سلام مسدق صاحب ان سب کو بھی آپ سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو سموک نہیں کرتے ہیں تو میری ریکویسٹ رہے گی میں بھی ایک زمانے میں چین سموکر تھا دس سال میں نے سگریٹ پیا اور اس کے مہینے تک سپیری لونہ ہمارا صرف ساڑھے تین سو روپے کا پروڈیکٹ ہے اس کے اندر بھی ہنڈرڈ ٹیبلٹ ہے یعنی کہ تین مہینے تک یہ بھی چلتا ہے ساڑھے آٹھ سو روپے آپ کا تین مینے کی خوراک اس کے بعد ہمارا یہ آتا ہے 180 روپیز کا 280 روپیز کا یا 275 روپیز کا 280 کا ہے ابھی تو کل ملا کر 280 اور 175 یہ ہو گیا 400 روپیہ اور 400 اور 8500 یعنی کہ 1250 روپے میں آپ دو سے تین مینے کی خوراک یہاں سے لے سکتے ہیں اور اس وابا کے لیے اپنی امیونیٹی سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہو پاور دے سکتے ہو تاکہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو اگر آپ کو یہ پروڈیکٹ چاہیے ہوں گے بہت ہی سستے ہیں 1250 روپے میں 2 سے 3 مینے کی خوراک آپ کو مل جاتی ہے آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے گھڑمارنک اشارک جی گھڑمار نے آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے بہت جبردست پروڈیکٹ ہیں میں تو یہ بولوں گا کہ آپ لوگوں کو آج سے ابھی سے اسی وقت سے ان بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے ایمیونیٹی بوسٹ سے بھی اس بیماری کا سامنا کیا جا سکتا ہے جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کرونا کیونکہ میں نے بھی اس سے پہلے کرونا کے بارے میں دیکھا تو اتنا نہیں لگتا تھا لیکن ابھی میرے کچھ دوست جو بھار کے ہیں ابھی ہی میری ایک بہن ہے مبولی بہن میں نے بنائی ہے چھتیس گھڑ میں اور وہ مجھے رو رہی تھی ہاں سی بک تھرن زبردست پروڈیکٹ ہے پنکر جی زبردست سی بک تھرن کا کیا کہنا لا جواب تو اس کے علاوہ بہت تین چار دن پہلے ڈیتھ کر گیا دو ٹو کرونا تو اس نے مجھے پتا چلا کہ واقعہ میں یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور ابھی ابھی جو میں عمر سر کا ویڈیو دیکھا اس میں مجھے پتا چلا اور میرے بہت سارے دوست ہیں جو ہیل ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ اب بھی اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے یہ پشلے سال کے جیسا نہیں ہے یہ کچھ دیفنیٹ ہے اور اگر میں حقیقت بتاؤ تو یہ اس کا کچھ مقصد ہائی ورجن ہے اللہ بچائے اللہ بچائے ہم سب کو اللہ معاف کرے اس مبارک مہینے کے محبے کر کے ہم سب کو بخش اور اس وبا کا خاتمہ کرے اس دنیا سے تو ہمیں اس کی اوپر بہت ہی چندہ کرنی چاہیے بگیر ضرورت کے جاہند بگیر ضرورت کے گھر سے بار نہیں جانا چاہیے اگر جائیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس سنیٹائزر ہاتھ میں ہونا چاہیے ہمارے جیب میں چھوٹا پیک رکھو جیب میں رکھو ہمیشان جب بھی ضرورت پڑے جب بھی کہیں پر آپ کسی بھی چیز کو ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ملانے کے لئے آپ ایٹی ایم کا استعمال کرتے آپ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہو آپ سیڈیاں چڑھتے ہو تو اس ٹیم میں آپ سنیٹائزر کا یوز ضرور کرنا چاہیے اور پھر یہ جو ماسک کو تو بلکل بھی بھولیے گا نہیں یہ ماسک خاص کر اگر ویسکیز کا ماسک ہو تو یہ بہت زبردست ہے ابھی کچھ لوگوں نے کچھ ہمارے لیڈروں نے اس کا ڈیمو بھی کیا ہے زبردست چیز ہے یہ اور اس کے اوپر آپ کو زیرو تک اس کی جو بار سے آنے والی ائر ہے زیرو لیول تک لے کے آتا ہے تو آزر اشرف صاحب تینک تو میرے فرینڈز اگر میں بولوں بڑی بات بڑی بات یہ ہے کہ پرکاشن کے ساتھ پرہیزوں کے ساتھ ہمیں چنتہ بھی کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہمیں بغیر ضرورت کے گھر سے بار نہیں جانا ہے جو بھی گورنمنٹ کے انسٹرکشن ہیں ان کو فالو کرنا ہے جو بھی آج کی ڈیٹ میں ایسو پیز بن رہے ہیں ان کو فالو کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی یہ بات بتانی ہے کہ دوستو یہ ایزی نہیں ہے یہ کام ایزی نہیں ہے خاص کر ابھی کا جو کوویڈ ہے یہ ایزی نہیں ہے یہ بہت خطرناگ ہے اور میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈرارا ہوں میرا مقصد آپ لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ آپ لوگ خبردار ہوں ایزی نہ لیں ایزی میں نہ لیں آپ کو ہمیشہ 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 آپ نے ساتھ سینیٹائزر کو رکھنا ہے مسک کا استعمال کرنا ہے بے غیر ضرور کے گرسے بار نہیں جانا ہے اور ساتھ میں ساتھ میں آپ کو وہ سب چیزیں کا استعمال کرنا ہے جو چیزیں کی اوپر ایمیونیٹی بوسٹنگ کی اوپر بابردس پروڈیکٹ ہیں ہمارے پاس اور ریٹ میں بھی بلکل ایفیٹیبل ہیں آپ چاہو تو ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو ان کا استعمال کر سکتے ہو اور ساتھ میں اگر ہم بات کریں آج کی ڈیٹ میں تو اب کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا پندرہ ملین جاب جانے والے ہیں تو بات تو ضروری ہے کہ اگر جب لاکڈاؤن ہی ہو گیا پوری دنیا میں ماں ماری زیادہ فیل گئی اللہ نہ کرے ایسا ہو تو جاب تو جانے ہی کھولیں گی کچھ کام نہیں ہوگا تو جاب جائیں گی اس بیچ میں ہمارے پاس بیجنس اوپرچنیٹی ہے جبردست بیجنس اوپرچنیٹی ہے اس کے اوپر اگر آپ بات کروگے آپ آن لائن ہوم بیسر کام کر سکتے ہو اپنی دکان کو چینج کر کے اپنے لئے ارننگ بنا سکتے ہو اور اپنے لوگوں کی دکانوں کو چینج کروا کر اپنے لئے بہت بڑے بیجنس اوپرچنیٹی اور بیجنس ایمپاورمنٹ کھڑا کر سکتے ہو اور اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا ہمارے سے بات کرنی ہوگی ہماری ٹیم لائن سکارڈ کے لیڈر پوری کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں اور انڈیا لیول پہ بھی ہمارا کام ہو رہا ہے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ 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 جڑے رہیں گے اس کے لئے آپ کو پہلے اس بیجنس کے بارے میں سمجھ نہ ہوگا اور سمجھ انہیں کے لئے آپ چاہو تو آپ ہمیں کر سکتے ہو تو آپ سلام تو آپ کو کرنا ہوگا ہمارے سے ٹائم نکال کر گال بھی کر سکتے ہو یا وات سپ بھی کر سکتے ہو اس کے لئے میرا نمبر آپ لے سکتے ہو 70 514 5166 تو اس کے علاوہ آپ کے بھی پیچھان میں ہمارے ٹیم لائن سکارٹ کے لیڈر ہیں جن جن کو آپ جو بھی آپ کی ریزوان ساہب جو بھی آپ کے ایریا کا ہو آپ کے جان پیچھان کا ہو آپ کے پیچھان میں آتا ہو آپ کے ریلیشن میں آتا ہو ان سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہو اور اپنے بارے میں جان سکتے ہو اپنا بغیر اپنے کام کو ڈسٹرپ کی اپنے گھر میں رہتے ہو آپ اس چیز کو سیکھ سکتے ہو اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے یہاں سے آپ بہت بڑی ارننگ لے سکتے ہو یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں اللہ اگر اگر کو یہ بیجنس ایسے سمجھ نہیں آئے گا تو میں دیسی لینگویج میں سمجھاؤ رکیاز بھائی اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو سلامت رکھے حفاظت کرے اور اللہ تعالی اس دنیا سے اس وبا کو ختم کرے آمین قلزار احمد صاحب والیکم سلام خوش رکھے اللہ آپ کو بھی تو چاہے کتنی بھی بیماریاں فیل جائیں چاہے جو بھی ہو جائے لیکن لوگ کھانا پینا بند نہیں کر سکتے لوگ چائے پینا بند نہیں کر سکتے لوگ سوپ یوز کر بند نہیں کر سکتے لوگ تیل کھانا بند نہیں کر سکتے لوگ نہانا بند نہیں کر سکتے لوگ کپڑا تو مائی ڈیر فرینڈز وقت ہے وقت سے پہلے اگر ہم جاگ جائیں اس سے پہلے کہ وقت ہمیں جگائے ہمیں مجبور ہو کر کے اس کام میں اترنا پڑے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سے کانٹیکٹ کریے اور اس بیجنس کو ابھی سے سیکھئے کیونکہ ابھی شروع بات ہے والیکم سلام والیکم سلام گلزار صاحب آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو اس بیجنس کو تھوڑا سا سمجھئے اور سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کو لے کر کے آج سے ابھی سے تھانکیو تھانکیو اکبال صاحب ابھی سے آپ کو اپنی ہیلتھ کو لے کر کے والیکم سلام ہیلتھ کو لے کر کے سیرس ہونا پڑے گا ایمینیٹی بوسٹ کے اوپر عبدالعزید صاحب والیکم سلام سر ایمینیٹی بوسٹ کے اوپر آپ کو ابھی سے خیار رکھنا پڑے گا پریکاشن لینا پڑے گا اور شوشل ڈسٹینسنگ کا خیار رکھنا پڑے گا ماسک آپ کو ضروری ہونا چاہیے مارکس کے بغیر ایک تو گورنمنٹ جرمانہ بھی کر رہی ہے گورنمنٹ جرمانہ نہ بھی کرے پھر بھی میں بولوں گا آپ کی زندگی ہے ہماری زندگی ہے تو فکر بھی ہمیں ہی کرنی ہے اور میں آپ کو اور ایک بات بتا دوں کہ اس کی سمٹم کا پتا نہیں چلتا ہے جب تک کہ بندہ پوری طرح سے انفیکٹڈ نہیں ہو جاتا ہے سو پلیز مارکس کا استعمال کریے دن میں جتنی بار ہو سکے سابن کے ساتھ یا ہینڈ واش کے ساتھ ایک اچھی کالٹی کا ہینڈ واش لے لیں اور اگر ویسٹیج کا ہو تو بہت ہی بریہا کیونکہ ہمارے ہینڈ واش کے اندر نیم ہے تو نیم ایک زبردست پروڈیکٹ ہے جو کہ کیل کرتا ہے جارمس کو اور ساتھ میں میڈیر فرینٹس ہمارے پاس ہے سینیٹائزر جتنی بار آپ ہاتھ لائی کرتے ہوئے جتنی بار آپ کسی بھی وستو کو ٹیچ کروگے اتنی بار آپ نے سینیٹائزر کا استعمال ضرور کرنا ہے تو میڈیر فرینٹس اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لئے دعا کروں گا اور آپ لوگ بھی ساتھ میں سب آمین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مبارک مہینے کے صدقے سے اس وبا کو اس پوری دنیا سے ختم کر دے پوری انسانیت کو بچائے اور پورے دنیا کو بچائے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اگر یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آگے چل کر کے ہم لوگ مقصد کسی کام کریں گے کیونکہ یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس کا مقصد کچھ سوچی سمجھی رن نیتی بھی لگ رہی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو شفا کرے ہم سب کی حفاظت کرے اور بولتے ہیں کہ بولتے کیا ہیں کل میں نے پڑا ہے حدیث شریف ہے کہ جس بیماری کا کوئی علاج نہ ہو تو صدقہ اس کا بہتر علاج ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے صدقہ کر دیا کرو اور روز کرو کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے اس میں اگر ہم دس رپے بھی دے دیتے ہیں تو اس کا سطر گناہ زیادہ سواب ہوتا ہے شکریہ آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کرنا اور جو لوگ آج کی ڈیٹ میں ہسپتالوں میں ہیں جو ویسے بیماریوں کے ساتھ ہسپتالوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائع آب کرے اور جو لوگ کرونا کے ساتھ ایڈمٹ ہیں یا انفیکٹڈ ہیں اپنے گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلدی سے جلدی ٹھیک کرے اور میرے ایک فرینڈ ہیں جمہو کے جن کا نام ہے اندرجیت تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اندرجیت سر کل ان کی شادی تھی اور شادی کے دن ہی ان کو نمونیاں کے ساتھ میں کوویٹ کا کوویٹ پاس جو نکلا ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحت کو جلدی سے جلدی ٹھیک کر دے اور انہوں نے کل ہی شادی کی تھی تو ان کے پریوار کو ان کی مقصد آنے والی جو خوشیاں ہیں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو ان خوشیوں سے نوازے اور ان کا اس کو لطف اٹھانے کا موقع دے تو اندرزیت جی کے لئے بھی آپ یہ کریں اور جو بھی پوری دنیا کے اندر ہمارے بھائی ہیں خواب وہ کسی بھی دین سے ہیں کسی بھی مذہب سے ہیں کسی بھی کومنیٹی کے ہیں ہمارے کچھ لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں لیکن انسان ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ان سب کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد از جلد شفاہ فرمائے ان سب کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس وبا کا ختمہ کرے اس دنیا سے اسی کے ساتھ تینکیو آپ کا دوست رفیق جب بھی چاہو آپ مجھے اوپن مائنڈ کال کر سکتے ہو ویٹس اپ کر سکتے ہو میں نے آپ کو نمبر اپنا دیا ہے 7051451666 تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ